اسلام علیکم welcome again to all of you in my channel and today in this video we shall discuss about the drafted drug deduction policy of جمعہ و کشمیر آج کسی ویڈیو میں ہم اس policy کے بارے میں بات کریں گے اور یہ policy حال ہی میں جمعہ و کشمیر میں بنائی گئی ہے تاکہ drug abuse سے چھٹکارہ پایا جا سکے اور اس policy میں 4A's strategy بتائی گئی ہے 4A's strategy بتائی گئی ہے جس کو فالو کر کے ہم drug abuse سے چھٹکارہ پاس سکتے ہیں what to know اس ویڈیو میں ہم اس policy کے بارے میں کیا جانیں گے سب سے پہلے ہم جانیں گے اس policy کو کس نے بنایا پھر اس کے بعد اس policy کو کیوں بنایا گیا ہے اور جو اس policy میں 4A's strategy بتائی گئی ہے drug abuse سے چھٹکارہ پانی کے لیے لاسٹ پر ہم اس strategy کے بارے میں ہم بات کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو ویڈیو end تک دیکھنا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تو چلیے کرتے ہیں start who drafted this policy اس policy کو کس نے بنایا اس policy کو کس نے تیار کیا اس policy کو کشمیر کے institution of mental health and neurosciences یعنی امحانس نے تیار کیا ہے in collaboration with جی ایم سی سری نگر and jomo and kashmir state aids control society اس policy میں four a's strategy بتائی گئی ہیں جس کو فالو کر کے ہم drug abuse سے چھٹکارا پاس سکتے ہیں ٹھیک ہے why it has been drafted اس policy کو کیوں تیار کیا گیا ہے اس policy کو اس لئے تیار کیا گیا ہے تاکہ jomo kashmir میں جو drug abuse ہے اس سے ہم چھٹکارا پاس سکیں کیونکہ جو حال ہی میں ncrb یعنی national crime recorders bureau نے report publish کیا ہے اس report کے مطابق جمع کشمیر میں drug abuse 35% increase ہوا ہے as compared to the year 2020 ٹھیک ہے یعنی اس ncrb report سے ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ 2020 میں صرف 1222 cases register کیے گئے تھے under ndps act 1985 ndps 222 report کے مطابق جمع کشمیر کو اس report میں جمع کشمیر کو 5th place پر رکھا گیا تھا in drug abuse اور اس report میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جمع کشمیر میں 6 لاکھ لوگ effect ہوئے ہیں drug abuse سے ٹھیک ہے اس لئے اس policy کو بنایا گیا ہے اس لئے اس policy کو draft کیا گیا ہے تاکہ ہم اس جو یہ drug abuse بڑھتا چلا جا رہا ہے اس سے ہم چھٹکارہ پاس سکیں ٹھیک ہے now what is 4A's strategy actually یہ ایک abbreviation ہے A actually یہ ایک abbreviation ہے A A A A 4A ٹھیک ہے نا اور اس کا مطلب ہے increasing awareness restricting the availability of drugs and increasing affordability and accessibility to treatment programs یعنی drug abuse کے بارے میں awareness زیادہ سے زیادہ spread کی جانی چاہیے اور جو drugs ہیں drugs پر پابندی لگانی چاہیے by enforcing by strictly enforcing the existing laws اور ہے increasing affordability and accessibility to treatment programmers جو treatment programmers کیا جائیں گے وہ affordable ہونے چاہیے اور accessible ہونے چاہیے ٹھیک ہے awareness programmers میں protective factors پر focus کیا جائے گا اور ان میں commonly abused substances symptoms of intoxication and withdrawal and consequences of substance use in کی knowledge spread کی جائے گی اور سکول curriculum میں substance use disorders کی basic learning include کی جائے گی ٹھیک ہے حال ہی میں امحانس نے ایک study کی ہیں اس study کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ rée ایک تہائی سے زیادہ patients 11 سے 20 سال کی عمر میں drug abuse کرنے لگتے ہیں یعنی ایک تہائی سے زیادہ patients جو ہیں وہ 11 سے 20 سال کی عمر میں ہی substance abuse یا drug abuse start کرتے ہیں یعنی وہ نشہ اس age group میں کرنے لگتے ہیں اور اس study میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو nicotine addiction ہے وہ top پر ہیں یعنی زیادہ لوگ nicotine کا نشہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس study میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ nicotine کا نشہ 94.4 پرسنٹ لوگ کرتے ہیں medicinal opiards کا نشہ 65.7 پرسنٹ لوگ کرتے ہیں اور cannabis کا نشہ 63.6 پرسنٹ لوگ کرتے ہیں اور benzodiazepines کا نشہ 45.5 پرسنٹ لوگ کرتے ہیں اور last پر میں آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ drug abuse سے خود کو بھی بچائیں اپنی family کو بھی بچائیں اور اپنی society کو بچائیں کیونکہ جب ایک بار اس چیز کا addict ہم بنتے ہیں تو اس سے چھٹکارا پانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے بعد میں ٹھیک ہے تو اس لئے خود کو بھی بچائیں اپنی family کو بھی بچائیں اور اپنی society کو بھی بچائیں اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں بچائیں بچائیں